حرمت حضرت علیہ کا واقعہ ہے آپ جو تے روز آنک مقررت آداز میں موکانہ پابندی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درودے پاک پڑا کرتے ہیں ایک روز ایسا ہوا کہ مسلی نیری اگر تشریف لے جاتے ہیں تو پاؤں صلیب ہوتا ہے اور ہاتھ میں شدید چھوٹا ہے اب جب رات ہوتی ہے ہاتھ میں شدید تقریب کی وجہ سے وہ اپنا درودے پر بڑھ نہیں پاکے اور اسی تقریب کے اندر بیچری میں بہت گزر رہا ہوتا ہے کہ اچانک آگ لگتی ہے اور آنک کیا لگتی ہے دلی کی آنکھیں گھر گیا دیں سبحان اللہ کیا دیکھیں کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنج پہ وہ سانہ دھرودے پاک پڑا کرتے تھے وہ تشریف لے ہیں جب آمد مصطفیٰ ہوئی تو بے قرار ہوگے پکار کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی تجویر دیکھیں اللہ حبت لمحہ مبارک کو جب بھی شوئی بھول جھڑنے لگے الفاظ یوں تٹھنے پائے کہ دیوانے اسی لئے تو حاضر ہوگے سبحان اللہ یہاں پہ بات بتا لگی کہ پیارے آکر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درودے پاک جو یہ سنتے ہیں اور یہ حدیث ہے بات میں پیارے آکر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ محبت کے ساتھ درودے پاک پڑتا ہے تو میں اس کا درودے پاک خود سنتا ہوں ورنہ درودے پاک پر مقرر پریشتے ہیں جب کوئی درود پڑتا ہے تو پریشتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس کا اس کے بات کا نام لے کرتے ہیں کہ بڑا بھی بڑا نہیں آپ پہ درودے ہیں سبحان اللہ اب اگر کرتے ہیں ہم اپنی مثال دیں اب ہمیں اگر روز آنا کسی کے پاس جاتے ہیں کسی کی دکان کے پاس سے گزرتے ہیں سلام علیہ وسلم بھائی بھائی سلام کرتے ہیں کسی کے گھر پر روز آنا جاتے ہیں اور اگر کسی دن ہم نہ جائیں تو ضرور ان گھر والوں کا تشویش ہوگی آیا نہیں پتہ نہیں کیا باتیں پتہ نہیں کیا باتیں کیوں نہیں آیا دکاندار ہوں گے روز آنا تو یہ سلام کر کے جاتے ہیں آج دیسے آئے نہیں کیا باتیں جب ہمارا یہ معاملہ ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے امتی سے کتنی محبت کرتے ہیں آئیے اللہ کا قرآن سے پھوچھتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَوَنْ أُسِكُمْ عَشیسٌ عَلِيْهِ مَعْلِيْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مُعْلِيْرَوْمْ رَغِيْنِ کہ بھیجا تمہاری صرف کو رسول کہ جو تم پر حریر سے مہربان ہے کیا کرنے والے ہیں جو تمہاری چانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں یہ جان کتنے قریب ہوتی ہے لیکن یہ وہ رسول ہے کہ جو تمہاری چانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں تم سے کیا کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں ارے جب کوئی امتی اپنے آقا کو اپنے رسول کو روزانہ ضرور پاک بھیجے اپنے یاد دلائے تو یہ ایسے قریب ہے یہ ایسے رعوب ہے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ جب اس پہ کوئی مشکل وقت پڑتا ہے تو یہ نہیں گلتے مان اللہ دیوانے کی آواز نہیں پہنچتی ہے تو یہ کرم پرواتے ہیں کہ آج کیا بات ہے روز تو ضرور کی آواز آتی تھی آج ضرور کی آواز نہیں آرہی اور پھر آکا کرم پر بات ہوتے ہیں کہ جو روزانہ ضرور پاک بات پڑتا ہے تو اس کی روح یہ ایسے پاتھ محضور علیہ السلام پر پڑتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی روح سے مانوس ہو جاتا ہے اور جب پاونی سے دھوٹے پاتھ پڑتے رہتا ہے پڑتا رہتا ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پیارے آقا سند اللہ و آئی رحمت سندل توجہ پر پاتے ہیں مان اللہ اور جب یہ توجہ پر پاتے ہیں تو ساری مشکل وقت آتا ہے کیونکہ یہ محبت کرنے والے رسول ہیں کہ بہت پیارے رسول ہیں آئیے محبت کی بات کرتے ہیں پیار کی بات کرتے ہیں کیسی محبت کرتے ہیں کہ ایک روز پیارے آقا سند اللہ و تعالی ہمیں سندل تک اچانک جو ہے مکنیے سے غائب ہوگا اپنی مسیح سے اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر نماز میں آذر ہوتے تھے اور حضور کی زیارت کرتے ہیں اپنی لگوں کی پیاس بجائے کرتے تھے اور میلے سے زیارت کرتے تھے